بڑا حادثہ نہ ہو جائے کسی کی جان نہ چلے جائے اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور جائے بھی تو کس کے پاس جائے جب ایس ڈیو صاحب خودی اس کو سودھ نہیں لے رہے ہیں پول نہیں بھیجوا سکرے اور پورا ڈنکہ پٹ آتا ہے کہ ہم نے ویدود کا اتنا اچھا اچھا کام کیا تو یہاں حیات نگر کتنا دور ہی ہے تو جمشت پور نہیں آتا ہے یوں تو مانگوڑ نگر نگم کے چناؤں کی گھوشنہ ابھی ابھی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے سے یا چھتر ادیسوچیت چھتر سمیتی کے انترگت آتا ہے اور یا چھتر شروع سے ہی اردھ وکست مانا جاتا ہے یہاں کے ویدائیک اور سانسد اپنے آپ کو شہری چھتر کا پرتینیدی کہلواتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ مانگوڑ نگر نگم انترگت ڈیمنا بستی حیات نگر جسے بسے ہوئے پندرہ سے بیس سال ہو گئے پھر بھی وہاں کے لوگ آج بھی ملبوت سویداؤں سے ونچی تھے نہ تو وہاں اب تک ویدود کی سپلائی کے لیے بجلی کا کانکریٹ کھمبا لگا ہے اور نہ ہی وہاں ویدود ویبھا کا کوئی کرمچاری سود لینے جاتا ہے یوں تو ہم نے ٹی وی اور اخباروں کے ذریعے پردان منتری اجولہ یوجنہ کا گنگان کرتے ہوئے نتاؤں کو کافی سنا ہے لیکن یا یوجنہ اس شتر میں اب تک نظر نہیں آ رہا ہے مانگو حیات نگر کا حال یا ہے کہ وہاں ننگی بجلی کی تار یوں ہی باس کے سہارے زمانوں سے لٹک رہی ہیں اور یا کب کس کے اوپر گر جائے کس کی موت ہو جائے یا نہیں کہا جا سکتا ہے یہاں کے لوگ لگتار کئی سالوں سے ویدود ویبھا کو اس کی شکایت کر رہے ہیں لیکن ویبھا کے کانوں میں جون تک نہیں رینگ رہی ہیں اسثانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ویدود ویبھا کے ایسٹیوں کو کافی بار اوگت کرائے گیا ہے پول لگانے کے لیے بولا گیا ہے لیکن کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے حال یا ہے کہ وہاں لوگ اپنے نئے گھر میں بجلی کنیکشن لینے کے لیے دس بار سوچ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کے سانسد ویدود ورن مہتو جو بھاچپا کے ٹکٹ پر جیت کر گدی پر ویراجمان ہیں لیکن اس چھتر میں پچھلے کئی سالوں سے ندارت ہیں وہیں دوسری طرف کئی پرتیاشی مانگوڑ نگر نگم چنو میں کود رہے ہیں اور یا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے چھتر کے وکاس کے لیے کافی کارے کیا ہے پر اس چھتر میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں اب تک کسی کی نظر نہیں گئی ہے سنیے وہاں کے ستھانی لوگوں کا درد یہ ایریا جو ہے حیات نگر ڈیمنا بستی ہے لال بلڈنگ کے سمیب ہم لوگ یہاں کی نوازی ہے اور دس سے بارہ سال سے زیادہ ہو گیا ہم لوگوں کو یہاں نواز کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ویدود ویبھاگ کو یہاں تک کے پرسنلی ایس ڈیو ساپ کو جیئی ساپ کو واتس اپ کے دوارہ لیٹر کے دوارہ ہم نے سارا چیز ان کو ہائنڈ اوور کیا ہے ایس ڈیو ساپ کا یہی کہنا ہے کہ بس ابھی پول بھیج دیں گے کبھی پول بھیج دیں گے یہ تار کی جو استثیتھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب بانس میں لٹکا ہوئے کچھ تار جو ہے نیچے بھی لٹک چکا ہے کب بڑا حادثہ نہ ہو جائے کسی کی جان نہ چلے جائے اس لیے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور جائیں بھی تو کس کے پاس جائیں جب ایس ڈیو ساپ خودی اس کو سودھ نہیں لے رہے ہیں پول نہیں بھیجوا سکرے ہیں اور پورا ڈنکہ پٹ آتا ہے کہ ہم نے ویدود کے اتنا اچھا اچھا کام کیا تو یہاں حیات نگر کتنا دور ہے یہ تو جمشید پور میں ہی آتا ہے یہ لال بیلڈنگ کے سمیح پہ آ کے خود سے نیرکشن کر لیجیے آپ دیکھیں یہاں کی جنتہ کس طریقے سے ترستے ویدود کے بجلی کے تار کے لیے دیکھ لیجے پول کے لیے کتنا ہم لوگ دوڑ دوڑ کے ہمارے پاس سارا چیز ہے واتس اپ کے مادیہم سے لیٹر کے مادیہم سے ہم نے سارا چیز سے اعوگت کر آیا ویدود بیباد کو لیکن ویدود بیباد نہ اس میں کوئی کارے کرتا ہے نہ کسی طریقے کو کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے مجھے تو یہ خود آشنکہ ہونے لگی ہے یہ ہمارے شفیق بھائی ہے دیکھ لیجے ان کا مکان بنا ہے یہ در سے یہاں بجلی کا لائن نہیں لے رہے کہ کب کس کے اوپر تار گر جا اور ان کے اوپر جان لیوہ کوئی معاملہ نہ درج ہو جائے بتائیے ہم اس استثیتھی میں کرے تو کیا کرے کسی کی جان جانے کی ہم کیا انتظار کرتے رہے یہاں پر یہ کیا گھروں کا کنیکشن گیا وہاں ہے پول تک جی تو کتنے گھروں کا کنیکشن ہو گئی یہ تقریباً تقریباً پچیس گھر ہے یہاں پہ تیس گھر لگ بھگ لگ بھگ بھگمان سب بانس کے سہارے سب بانس کے سہارے آپ سارا چیز دیکھ کر سارے لوگوں کا جمع ہو رہا ہے سب کا بی لگ دم اے ٹو زیڈ کلیر ہے کنزیومر نمبر کے حساب سے خود ویدود بیباغ آکے یہاں چیک کر لے کسی لوگوں کا کوئی بقایا نہیں ہے لیکن پانس سے سات پول دینے میں ویدود بیباغ کو کیا مسئلہ ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اب ویدود بیباغ سے میری یہ گزاریش ہے ہاتھ جوڑ کے بنمر ہے میرا نیویدن کہ آپ آئیں آپ پانس ساتھ آکے یہاں پہ پول جلد سے جلد گڑوا دے اور یہ جو تار لٹکا ہوا ہے کسی کا جان نہ چلے جائے اس لیے کسی کے جان ہانی ہونے سے پہلے آپ اس طریقے کا کار یہاں پہ کر دیجئے کون سا ایریا یہ پڑتا پورا ایریا خیات نگر ڈیمنا بستی لال بیلڈنگ کے سمیپ یہ ڈیمنا بستی میں آتا اس کا تھانا اولی ڈی لگتا ہے بانس کے اوپر تار لگا ہوا لین لے نہیں سکرے ہم کس ٹم گر جاتا ہے کس کے اوپر گرے